امریکہ میں ڈانالڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے سے امریکہ کی اندرونی پالیسیوں میں کیا تبدیلی آئے گی اور واشنگٹن کے عالمی برادری کے ساتھ تعلقات کیسے متاثر ہوں گے بات کریں گے آج کے ویوٹری سکسٹی میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویوٹری سکسٹی اور میں ہوں اصداللہ خالد ڈانالڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں انہوں نے دوسری بار ایک خاتون امید بار کو شکست دی ہے دوہزار سولہ میں وائٹ ہاؤس آنے کے بعد اپنی پہلی مدت سدارت میں ٹرمپ نے ٹیکس اور امیگریشن کے نظام میں تبدیلیاں کی اس کے علاوہ ان کی پالیسیوں کے اثرات امریکہ کے عدالتی نظام پر بھی دیکھے گئے خارجہ پالیسی کے میدان میں انہوں نے نیٹو اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ اتحاد کی فنڈنگ میں اضافہ کریں مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ایران کے ساتھ جہوری معاہدہ ختم کیا اور افغانستان سے امریکی افواج کو واپس لانے کا فیصلہ کیا اب جبکہ آنے والے دنوں میں ان کی ٹیم نئی انتظامیہ کی تشکیل اور اعلیٰ عدوں کے لیے ناموں کو حتمی شکل دے گی ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ٹرمپ کا دوسرا صدارتی دور کیسا ہوگا ان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران معیشت کو مضبوط کرنے غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے اور جنگوں کے خاتمے کے وعدے کر چکے ہیں اب ان وعدوں کا مستقبل کیا ہوگا آج کے پروگرام میں ہم بھی اسی پر بات کریں گے اور تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے کہ صدر ٹرمپ کی صدارت میں مستقبل کا امریکہ اور اس کے دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے سابق صدر کا نعرہ امریکہ کو عظیم بنانا ہے اب جب وہ چار سال کے لیے ملک کا انتظام سنبھالیں گے تو ان کی پالیسیوں کا اثر عام لوگوں پر کیا ہوگا اور عام لوگوں کی نئے صدر سے کیا توقعات ہیں آئے جانتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تھک چکے ہیں ہر چیز بہت مہنگی ہے مجھے ٹرمپ کے اقتدار کے چار سال پسند ہیں اور میں امید کر رہی ہوں کہ ہم واپس اس میں لوٹ سکیں گے مجھے نہیں لگتا کہ یہ آسان ہوگا آپ کو جد جہد جاری رکھنی ہوگی پاکستان میں امریکہ کے صدارتی انتخاب کے بارے میں بہت دلچسپ بھی پائی گئی اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو سیاستدانوں اور پالیسی سازوں کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی ایک بڑا تب کا مسلسل انتخابات پر بات کر رہا تھا وائس آف امریکہ کے آسم علی رانہ اس وقت اسلامباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں آسم ڈاللڈ پرم کی جیت پر پاکستانی اہتداروں اور عمومی طور پر میڈیا میں کیا ردعمل دیکھا گیا ہے جی بہت شکریہ آسد بلکہ پاکستان میں ڈاللڈ ٹرم کی کامیابی کے بعد مختلف وہاں پہ آرہا سامنے آ رہی ہیں اس میں دو تفقات آپ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو جو حکومتی یا پاکستان مسلمی نون یا پیپس پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں اور دوسری جانے پاکستان تحریک کے انصاف یا پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جو پاکستان تحریک کے انصاف سے تعلق کرنے والے زیادہ افراد ہیں ان کی یہ ہفت ہیں ان کی امید ہے کہ وہ جب اب اتدار میں آگے ہیں تو عمران خان جو یہاں پر اس وقت پابند سلاسل ہیں جیل میں قید ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ بہت جلد ممکن ہوگی کس طرح سے ہوگی اس بارے میں ان کو کچھ علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں لیکن جو وہاں پر ان کی ہفت ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ پائی جاتی ہیں دوسری جانب اگر حکومت کو دیکھا جائے تو کچھ عرصے کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات تو بہت زیادہ اچھے نہیں رہے مختص شعبوں میں آتاون تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہوپ نہیں پائی جاتی البتہ اس حوالے سے پاکستان میں جو ہے وہ تشویر پائی جاتی ہے کہ اگر امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات مزید تلق ہوتے ہیں انہوں مشکل آتی ہے تو پاکستان پر ایٹلی سی پیک کے سلسلے میں دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے جسے پاکستان کو جو ہے وہاں پر اس کا مزید چھکاؤ چین کی طرف ہو سکتا ہے تو پاکستان میں اس حوالے سے مختلف خیال ہے البتہ جو وزیراعظم شہباز شریف سے صدر آسیف علی زیزاری سے انہوں نے فوری طور پر جیسے ہی صدر رونالڈ ٹرمپ کی کامیابی کا جو اعلان ہوا تو اس کے فورن بعد ان کو مبارکبادی تحنیتی پیغامات اور دیکھر جماعتوں کے سرواحان نے بھی مبارکباد کے پیغامات بھیجئے ہیں تو میڈیا نے آسم ان انتخابات کو کیسے کور کیا کافی انتھوزیزم نظر آیا میڈیا پر ایکسٹینسیو اور الیبریٹیو ٹرانسمیشنز ہمیں نظر آئیں اور سوشل میڈیا پر کس موضوع پر زیادہ بحث ہوتی رہی جو یہاں پر پاکستانی میڈیا میں اس کو بہت زیادہ کوری تھی سپیشل جو تھے شوز جو تھے وہ رکھے گئے تھے اس کے علاوہ جو گھنٹوں کی جو میڈاثن جو ٹرانسمیشن تھی وہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھنے میں آئے اخبارات کی بھی جو ہیڈ لائنز تھی جو لیڈز تھی ہیڈ سٹوریز تھی وہ تمام کی تمام امریکہ سے متعلق کی تھی اور جو وہاں پر مختلف سلطیا کا جو خاص طور پر جو سابق امبیسٹیلز ہیں ان کو ساتھ لے کر پاکستان امریکہ تعلقات اس کے علاوہ جو جو جونالل ٹرم کی پولیسیز کو لے کر ان تمام کی اوپر پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ بہن سوئی بازی میں ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا تھا کہ صرف وہ وہاں پر انتخابات کی حوالت سے کبرج جیو تھی وہ دھی جائے تھی لیکن اس پر پہلی بات دیکھنے میں آیا کہ پورے جو امریکہ کی انتخابات ہیں ان کو وہاں پر بلکل پاکستان میں بھی ایسی کبر کیا جارہا تھا پاکستان میں ہونے والے انتخابات ہوں تو اسی طرح سے اس کو کبر کیا جارہا تھا لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسی طرح سے یہ ہے کہ کچھ جو سیاسی قائدین تھے جو ماضی میں وہاں پر جونالل ٹرم کے ہے جو امران خان کے ساتھ ان کو ریزیمبل گیا کہ ان کے حوالے سے مختلف ٹویٹس کرتے رہے ہیں اب وہ جو ہے وہاں پر وہ اپنے ٹویٹس جنید کر رہے ہیں اور ان کو وہاں پر کیے جا رہے ہیں اور ان کا بھی وہاں پر ان کی جو پرانی ٹویٹس کے شورٹس ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ اس حوالے سے ہاں سے پرجوش نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے میں نظر آ رہے ہیں کہ صدر ڈانل ٹرم جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں تو اب عمران خان کی رہائی میں جو ہے وہ بہت تام بکتا ہے بہت بہت شکریہ آسیم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسلامباد سے ڈانل ٹرم کی دوسری مدد کے دوران امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے اور پاکستانی لوگوں کی ان سے کیا توقعات ہیں وائس آف امریکہ نے کچھ لوگوں سے یہی جاننے کی کوشش کی ٹرم کا یہ ہے کہ وہ ایک تجاروں کو پروموٹ کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ سیز فائر جو پلسٹین کا معاملہ ہے اچھا رہے ہیں کہ سیز فائر امید ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں تو اس سوالے سے سیز فائر بھی کریں ہم اس امید پر بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ مسلم کمیونٹ کے لیے پہلے جو اس نے جو کچھ کیا تھا میرے خیال میں اس دفعہ بھی مسلم کمیونٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس کا ایفیکٹ جو رول ہوگا امریکنز کا انفلنس ہے بی ون وے اور بی ایدر وے تو جیسے امران خان صاحب گئے تھے انٹرنیشنلی جس وقت وہ وزیر آزم تھے تو ڈولر ٹرمپ نے اس کو بڑی ریسپیکٹ دیا علاقے ٹرمپ کا رویہ کافی سرورہان کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پوزیٹیو پاسٹر کے ساتھ نہیں تھا لیکن امران خان کا ساتھ ان کا رویہ بہت زیادہ پوزیٹیو رہا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد یہ یہاں پر ضرور ان کی لیے کچھ نہ کچھ کریں گے اور ان کی جو کہ دو بند کی تکلیفیں ہیں انشاءاللہ ان کو آزادی ملے گی ٹرمپ کے آنے سے کوئی ایسا جتنا فرق شاید نہ پڑے سیاسی علاق دائیں مائیں لوگوں کو شاید ادھر ادھر کریں اوپر نیچے میکسیمم ظاہر ہے کچھ لوگ امید یہ بھی لگائے ہوئے ہیں کہ شاید امران خان کو وہ سپورٹر ہے اس کے لیے شاید کچھ بینیفیٹ ہوں دنیا میں اچھا میرے خلال میں ٹرمپ کے آنے کے بعد ٹرمپ آنے کے بعد ان کے آنے کے بعد اچھے اور مصبت جو ہے دنیا میں کاروبار معاشی ہر پاکستان میں اور دنیا میں میرے خلال میں امن و امان کے حوالے سے اچھے سر مرتب ہوں گے انشاءاللہ امریکہ میں صدارتی انتخاب کے ساتھ امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں اور گیارہ ریاستوں کے گورنرز کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے پانچ نویبر کو کانگریس کے ایوان زیرین یعنی ایوان نمائندگان کا بھی انتخاب ہوا جس میں ایوان نمائندگان کی 435 نشستوں میں سے ریپبلکن پارٹی اب تک 206 نشستیں حاصل کر کے آگے ہیں جبکہ 38 نشستوں کا نتیجہ آنا بھی باقی ہے اس کے علاوہ امریکی سینٹ میں بھی ریپبلکن پارٹی نے برتری حاصل کی ہے ریپبلکن پارٹی نے چار سال بعد سینٹ کا کنٹرول حاصل کیا ہے کانگریس کے دونوں ایوانوں پر کنٹرول کی صورت میں نئی انتظامیاں کے لیے اپنی سیاسے ایجنڈے پر عمل درامت کرنا آسان ہو جاتا ہے ان انتخابات سے پہلے امریکی سینٹ کی ایک سو عراقین پر مجتمع لیوان میں ریپبلکن عراقین کی تعداد انچاز تھی جبکہ ڈیمکریٹک پارٹی کے پاس 47 منتخب سینٹرز تھے لیکن چار آزاد سینٹرز کی حمایت کی وجہ سے ڈیمکریٹس کو سینٹ میں ایک کاون ووٹوں کی ساتھ اکثریت حاصل تھی امریکی دارالحکومت واشنگٹن سے ملحقہ ریاست ورجینیا سے ایک خلقے سے امریکی کانگریس کا الیکشن جیتنے والے سوحاس سبرومانیم اس خطے سے پہلے جنوبی ایشیای امریکی ہیں جو ایوان نمائندگان میں پہنچے ہیں سبا شاہ خان نے الیکشن کی رات نتائج آنے کے بعد سوحاس سے ان کی ترجیحات جاننے کی کوشش کی اور وہاں موجود جنوبی ایشیای کیمیونٹی کے افراد سے بھی بات کی میرا مطلب ہے ہمیں ان جنگوں کو ختم کرنے کا راستہ ڈوننے کی ضرورت ہے مشرق بستہ میں بہت سے بے گناہ لوگ مر رہی ہیں اور یوکرین اور روس میں یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا میں ہمیشہ جاری رہنے والی جنگوں کی حمایت نہیں کرتا اور میرے خیال میں دونوں صدارتی امیدواروں نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان جنگوں میں سے کچھ کو ختم کریں گے یا کم از کم آمن کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور میں انہیں جواب دے ٹھہرانا چاہوں گا یہاں بہت زیادہ جوشہ خروش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوہاز کے حلقے میں انڈین امیریکنز اور جنوبی ایش آئی پسمندر رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے اور انہیں اس کمیونٹی کی سپورٹ حاصل ہے وہ بہت اچھے انسان ہیں سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں ان کا سونے کا دل ہے نمبر تین وہ ہر جنوب مشرقی ایش آئی کی بات سنتے ہیں راستہ بنانا بہت بہت مشکل کام ہے وہ اس راستے پر چلے ہیں تاکہ دوسرے تمام جنوب مشرقی ایش آئیوں کے لیے راستہ بنا سکیں صرف ہندوستانیوں کے لیے نہیں صرف نیپالیوں کے لیے نہیں سب کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے جن ایشوز پر بل پیش کیے ان پر وہ توجہ مرکوز کریں جیسے انہوں نے ریاست ورجینیا میں ٹیکنالوجی، ایمیگریشن اور آپ کو معلوم ہے کہ رہائش کے لیے منصفانہ رسائی سے متعلق بہت سارے بل پیش کیے ہیں میرا اس پر کنٹرول نہیں کہ لوگ مجھ سے کیسے مل پائیں گے لیکن میں ہمیشہ ان سے ملوں گا اور میرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا اور میں مذاکرات چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس وقت بہت عام ہے ہماری جمہوریت بہت نازک ہے میرا مطلب ہے اس وقت باہم سمجھوتے کا فقدان ہے وہ اتحاد موجود نہیں جو عرصے سے ہمارے ملک کو بے حد عظیم بناتا ہے اور اس لیے میں یہ اپنی کمیونٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے ملک میں زیادہ اور یہاں تک کہ دنیا میں ایسا ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں دوزار چوبیس کے ان امریکی صدارتی الیکشنز میں امریکی کانگریس کے کل نو امیدار کا تعلق بھارتی پسمندر سے ہے سباشا خان بوئیس آف امریکہ ڈالس ورجینیا امریکہ میں نئے صدر کے انتخاب اور نئی انتظامیاں آنے سے داخلی طور پر اور خارجہ امور میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے واشنگٹن بیس تینگ ٹینک سٹیمسن سینٹر کی سینئر فیلو اور جنوبی ایشیا پروگرام کی ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر ساہر خان نے ساہر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو بیس جنوری کو ڈانلڈ ٹرمپ حلف اٹھا رہے ہیں تو کیا چند ایسے اقدامات ہوں گے جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ پہلے دن کر رہے ہوں گے یا کون سے ایگزیکیٹیو آرڈر سے ہمیں پہلے دن میں دیکھنے کو ملے گے بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اگر میں ڈانلڈ ٹرمپ ہوتی تو میں ضرور جو لوگ ان کو میں پارڈن کروں گی تو پہلے دن ہم جو ایکٹیوٹیز دیکھیں گے وہ یہ ہیں کہ سادر ٹرمپ جو ہیں سب سے پہلے جو اپنے فیڈرل چارجز ہیں ان کو کیسے ختم کریں گے کیونکہ وہ اپنے آپ کو پارڈن دے سکتے ہیں ان فیڈرل چارجز جو نیورک کے کیس ہے ان کے خلاف نیورک کے کورٹ میں وہ ذرا کامپلیکیٹڈ ہوگا اور وہ شاید غائب نہیں کر سکیں گے اور جو جنوری سکس کے جو ان کے ساتھ ہی تھے ان کو پارڈن کیا جائے گا تو ہم اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے جو ہم عام طور پر ڈیویلپنگ کنٹریز میں دیکھتے ہیں لیکن جنوری سکس کے کیسز یا اس کے علاوہ ریپارٹمنٹ آف جسٹس کی کل کی سٹیٹمنٹ تھی کہ وہ دو کیسز واپس لینا چاہ رہا ہے اور جو دو کیسز ہیں منتخب سادر ٹرمپ پر وہ واپس لیں گے آپ سمجھتی ہیں کہ باقی کیسز جو ہیں وہ واپس ان پر پارڈن کریں گے وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو جس طرح سے کنسل کیا جان رہا ہے I think وہ definitely کوشش کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو پارڈن کریں کیونکہ I think یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے Of course ہمیں معلوم ہے کہ یہ بس ان کی دوسری ٹرم ہوگی وہ دوبارہ ریالیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن ان کی لیگسی کا یہ ہوگا یہ ان کا پورا ریٹریک جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے چار سالوں میں نیوارک میں کیا ہوگا نیوارک کے اٹارنی جنرل تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا دیں گے بالکل I think نیوارک کا کیس ذرا زیادہ complicated ہوگا and I think وہ اپنے لوئرز کے ساتھ کام کریں گے دکھانے کے لیے کہ جو evidence تھا وہ faulty تھا but I think that will be harder تو وہ ہر ہر case کس سے نہیں بھاگ سکیں گے لیکن جن case سے وہ بھاگ سکتے ہیں وہ definitely ہم یہ activity دیکھیں گے شروع دنوں میں تو معیشت کو تو ہوگئے حلف اٹھانے کے بعد کون سے ایسے اقدامات کریں گے جس سے عام امریکی کو فائدہ ہوگا I think جو point economy کے بارے میں I think جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کاملاہ ہیریس یہ ہمیں سمجھا نہیں سکیں کہ economy جو بڑھ رہی ہے امریکہ کی 2.8% GDP growth ہوا ہے کہ وہ جو ہے مہنگائی سے کیوں separate ہے اور کیونکہ انہیں یہ سمجھایا نہیں تو ٹرمپ اس myth کے ساتھ جا سکیں کہ اب یہ economy اتنی خراب ہے اور میں اس economy کو ٹھیک کر سکوں گا لیکن انہوں نے کبھی کوئی policy نہیں بتائی کہ وہ کیا کریں گے ہم صرف یہ معلوم ہیں کہ انہوں نے اپنے پہلے ٹرم میں کیا کیا تھا وہ تھا کہ انہوں نے taxes کاٹے تھے big corporations کے لیے اور of course انہوں نے state legislatures کو جیسے empower کیا تھا کہ آپ الگ الگ tax reforms کر سکیں تو I think on the federal level I think ہم tax cuts اور وہ انہوں نے اپنے انتخابی ریالیز میں announce بھی کیا immigration پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پہلے اقدامات کیے جائیں گے اپنی campaign کے دوران جس طرح سے انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں ان کی ملک پر بھی شامل ہے اس میں اس حوالے سے کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ I think Trump دیکھیں صدر بائیڈن کی بھی جو immigration policies تھی they were from President Trump تو انہوں نے زیادہ changes نہیں کیا تو I think جو immigration policy ہم دیکھیں گے it'll be a continuation essentially of things that President Trump did in his first administration اور جو پھر صدر بائیڈن نے کیا اور I think اس دفعہ ہمیں یکین کرنا چاہیے صدر ٹرم پر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے لوگوں کو انہوں نے اپنے لیرس ریالی پر کہا تھا میں 1 ملین لوگوں کو illegal immigrants کو دیپورٹ کروں گا I think we should believe him I think جو مسئلہ یہ ہوگا دیکھنے کا کہ وہ exactly کیسے determine کرتے ہیں کہ کونسی communities illegal communities deport ہوں گی I think ہم southern border پر کافی traffic دیکھیں گے اور I think اب میں اس انتظار کریوں کہ اصل میں جو immigration ہے امریکہ میں illegal immigration تین یا چار پرسنٹ بہت ہی کم ہے mostly immigration is legal تو I think اب economy جو بڑھ رہی ہے اس کا ہاتھ immigration میں بہت زیادہ ہے اور اگر یہ اس طرح سے deportations کریں گے تو economy پر negative اثر آت ہوں گے لیکن I'm not sure کہ سادر ٹرمپ اس connection کو سمجھتے ہیں اور شاید ان کے economist جو ٹیم پر ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے بردیہ دیکھنا پڑے گا but I think we should gear up کہ ہم بہت سی inhumane immigration policies دیکھیں گے تو اگر ہم Democratic Party کو اقتدار میں ہوتے ہوئی بھی دیکھیں جو شکست ہوئی ہے سابق صدر ڈالل ٹرمپ جو فائٹ کر رہے تھے وہ ایک تو جو بائیڈن تھے شروع میں انہوں نے دسبردار ہوئے اس کے بعد کاملا ہیرس تھی جو کہ وائس پریزیڈن بھی تھی تو شکست کی وجہ کیا رہی آپ کے خیال میں کاملا ہیرس کے آپ کے پاس پاس سارے پوائنٹس تو ہم نہیں کلکلیٹ کرسکیں گے لیکن یہ کی ہائیلائٹس برنی چینل کی تھی آپ نے دیکھا ہوگا میرے خیال میں تین وجہ سب سے پہلے تو سادر بائیڈن کیونکہ انہوں نے اتنی دیر میں کاملا ہیرس کو نومنیشن دے سکے جولائی میں جیسے ان کے پاس وقت نہیں تھا ڈیموکرات کے پاس پرائیمری کرنے کا وقت اور دوسری وجہ جو کانی کنیکٹی ہے وہ اپنے آپ کو بائیڈن سے الگ نہیں کر سکی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ بائیڈن 2.0 کی طرح کیمپین کر رہی ہیں not as کاملا 1.0 بیسکلی تو کوئی فرق نہیں تھا اور خاص طور پر انہوں نے I think وہ دی ویو پہ گئی تھی اور ویو پہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنی ایڈبینیسٹریشن میں آپ کیا کیا الگ چیزیں کریں گے کوئی چیزیں جو آپ نہیں کر سکیں تو انہوں نے کہ نہیں میرے میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو I think ان کا جو quest تھا کہ میں بائیڈن کی ڈیٹیلز ہیں اور دنیا پہلی ٹیم ان کی دیکھ چکی تو وہ ایک غیر روایتی رانوما ہے یہ تو اسٹیبلش ہو چکا کیا توقعات ہیں عالمی برادری کی نا اس عدر سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت کچھ اپنا ایجنڈ سامنے رکھ دیا ہے اور اس کے مطابق کہ ہم نے کوئی جنگ شروع نہیں کرنی اور جنگیں ہو رہی ہیں ہم ان کو پیک اپ کرنے کی کوشش کریں گے ساری دنیا ان سے اسی لحاظ سے ایک امید باندھے بیٹھی بھی ہے دوسری بات یہ کہ غزہ میں جو لوگ ہیں وہ اس کو اپنے پوائنٹ اف یو سے لیکن نتانیہو اس کو اپنے لئے سپورٹ میں لے کر جا رہے ہیں وہاں پر یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر یوکرین ان کو پریشانی ضرور لاحق ہے وہ یہ پریزیڈنٹ کون پرنسپل میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے امریکن فورم پولیسی سٹڈیز یہ بتاتی تو یہ پندرہ سے بیس فیصد امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے باقی ویسی کی ویسی پولیسی رہتی ہیں جیسے پچھلا پریزیڈنٹ اس وقت جو ساری دنیا ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں اقتصاد کی طرف زیادہ فوکس کروں گا تو وہ ممالک جو اقتصادی طاقت ہیں اور امریکی کے ساتھ تعلقات بہت اچھی ہیں مثلاً انڈیا وہ اس وقت جیل سے باہر آ جائیں گے یا ان کی مشکلات آسان ہو جائیں گی کتنا ویلڈ ہے یہ سوچنا پی ٹی آئی کا یا اس طرح کے سپورٹرز کا یہ بڑا ایک یونیک فیچر ہے جو ابھی آپ نے ہائیلائٹ کیا ہے مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے جو پاکستان میں امیدیں بانی گئی ہیں اور امریکہ میں بھی جس سے کہ امریکہ ایز ای کنٹری بدنام ہوا ہے کیونکہ امریکہ نے کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کیا ان کے بقول اور اس وجہ سے ملک میں جو ہے وہ ریجیم چینج کی ہے یہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میرے خیل میں چاہے جو بائیڈن آئے گا چاہے کاملہ آتی چاہے ابھی جو ہیں ڈانلڈ ٹرمپ آئیں وہ کبھی بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے کسی صورت میں بھی وہ اس کو سپورٹ نہیں سہر پاک پیک نے بھی یہاں انڈورز کیا سابق صدر ٹرمپ کو اور منتخب صدر ٹرمپ کو اور اسی وجہ سے انڈورز کیا کہ امران کی خارجہ پولیسی کا کوئی پلر نہیں پاکستان اب جیسے آپ سمجھے پاکستان اور افغانستان are in the rear mirror تو یہ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے صدر ٹرمپ بہتر ہوں گے اور somehow ان کو رہا کر سکیں گے میرے خیال میں پاکستان پر ایران پر پویکلی پوفیسر میں آپ کی طرف بھی آؤں گا لارس ٹو منٹس ہیں اور سہر سے بھی اس پر کہ ڈانلڈ ٹرمپ کا ایران پر بھی موقف سخت رہا ہے جس طرح کے حالات خیتے میں ہیں کیا امکانات ہیں ان میں تبدیلی کمرس مائز کرنا ہوگا لیکن ایران کے لحاظ سے وہ بہت سخت اختیار کریں گے اس کا پاکستان پہ کوئی ڈائریکٹ ایمپیکٹ دیکھیں پاکستان کو تو بہت کلیر سہر نے بتاتی اور ہماری طرف بھی یہی پوائنٹ اف یو ہے پاکستان اس وقت امریکہ کی کلکولیشن میں نہیں افارم پولیسی کی لحاظ سے جتنا تھوڑا بھو تھا تو اس کے بعد جو یہ ریجیم چینج کا معاملہ ہوا اس سے امریکی اس سے ناراض ہے سہر ایران پہ جس طرح پروفیسر بتا رہے تھے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں میں بالکل ایگری پروفیسر میرے خیال میں بہت سخت ہوں گے سدھر جنگ ہو لیکن سرٹنی وہ بہت ہارڈ سٹینس لیں گے ایران کے خلاف آپ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل کو اس معاملے میں سپورٹ ملے گی بالکل اسرائیل کی سپورٹ ہے وہ کاملہ ہیرس بھی دیتی یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص پیلر ہے سہر بہت شکریہ آپ پیشاور سے جوائن کرنے کا ناظرین اسی پہ ختم کریں گے آج کا ویو تری سکس ٹی الیکشن کے حوالے سے انیالیسز ریپورٹ اور تبصر یہ سب آپ کو ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیوم جو ہمارے ہیں ان سب پر مل رہے ہیں اب تک لئے اتنا ہی اسد اللہ خالب کو اجازت دیجئے خدا پس